بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسیلنس آن لائن ایڈکیشن بائیلوجی کی کلاس میں خوش آمدید آج ہم بائیلوجی میں اگلا چپٹر نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین اس کا نام ہے گینسیس ایکسچینج پیچھلے پہلے والا چپٹر تھا اس میں آپ نے نیوٹریشن نام تھا اس چپٹر میں اور آپ نے جو ہے اس میں فوڈ سے ریلیٹ جو ہے وہ معلومات حاصل کی آپ نے دیکھا کہ لیونگ آرگینیزمز فوڈ کو آسل کرتے ہیں اس میں انرجی نکالنے کے لیے پھر آپ نے دیکھا جو سمپل لیونگ آرگینیزمز ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا خود بنا لیتے ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ملٹی چیلور ہوتے ہیں بڑے ہوتے 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 وہ پھر کمپلیکس لینا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ایک سسٹم میں توڑ دیں جس کو آپ کہتے ہو ڈائجسٹیف سسٹم اب ہم بات کریں گے آگے چپٹر 13 کی گیسٹس ایکسچینج اور اس چپٹر سے بھی ہمارا انسانوں کا ایک سسٹم جناب ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں رسپائری سسٹم ڈائجسٹیف سسٹم پڑھ لیں گے اب آتے ہیں جی گیسٹس ایکسچینج چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس ایک چپٹر گزرا تھا بائو اینرڈیٹکس اور اس بائو اینرڈیٹکس کے چپٹر میں ہم نے دیکھا کہ جتنا بھی لیونگ آرگینیزم ہوتا ہے ان کو اینرڈی کی ضرورت ہوتی ہے جتنا بھی لیونگ آرگینیزم ہے اس کو اینرڈی کی ضرورت ہوتی ہے بلکل مشینوں کی طرح جیسے آپ کی مشینز ہوتی ہیں کمپیوٹر، ٹی وی، ٹرولی، موبائل they all need energy to do work آپ کی تمام مشینز کو اینرڈی چاہیے ہوتی تاکہ وہ کام کریں اسی طریقے سے لیونگ آرگینیزم کو بھی اینرڈی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کام کر سکیں کون سا کام جی بڑے چھوٹے سارے کام بڑے سے کام سے مراد ہوتا ہے جس میں ہماری پوری باڈی ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے دوڑنا، کھیلنا، کودھنا، بھاگنا، باتیں کرنا، دیکھنا، سننا، پڑھنا اور چھوٹے کام جو ہمارے سیلس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے سیلس جو ہیں وہ مٹیریلز بنا رہے ہوتے ہیں پروٹینز کو پوم کرتے ہیں سیل ڈیلیجن کر رہے ہوتے ہیں ڈی ای نی کوپی کر رہا ہوتا ہے پروٹینز ڈی ای نی سے پروٹین بن رہا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے کاموں کے لیے تمام کسام کا جو لیونگ آرگینزم میں فنکشن ہو رہا ہوتا ہے جن کا میٹابالک پروسٹس بھی گہرے ہوتے ہیں ان سب کاموں کے لیے آپ کو انرڈی کی ضرورت ہے پھر بائیو اینرڈیٹکس کے چپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھر یہ لیونگ آرگینزم یہ انرڈی کہاں سے حاصل کرتا ہے اس کا جواب تھا جی کہ یہ لیونگ آرگینزم یہ انرڈی حاصل کرتا ہے فوڈ میں سے فوڈ میں سے حاصل کرتا ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں یعنی کہ آٹو ٹراؤپ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ فوڈ جو ہے وہ خود پر تیار کرتے ہیں خود ہی تیار کر لیتے ہیں جبکہ جو ملٹی سیلول یعنی کہ جو ہیٹرو ٹراؤپ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا کے یہ فوڈ حاصل کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ سورج جو ہوتا ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں جو آٹو ٹراؤپ ہوتے ہیں وہ یہ لائٹ انرڈی لے لیتے ہیں اور اس پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سینٹسیس اسی چپٹر میں ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا فوٹو سینٹسیس کے پروسیس کے ذریعے پلانٹس سمپل فورد تیار کر لیتے ہیں اس سمپل فورد کو وہ استعمال بھی کریں گے اسی وجہ سے یہ جو اپر لکھا ہے پلانٹ جو ہے وہ اس simple food کو استعمال کر لے گا اور جو ہے وہ energy آسل کر لے گا جبکہ animals photosynthesis نہیں کر سکتے animals heterotropes ہوتے ہیں تو animals کیا کرتے جی کچھ animals ان پودوں کو کھا لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہربیورس اور اب یہ food ان میں آ جاتا ہے کچھ animals ان ہربیورس کو کھا لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کارنیورس اور یہ food اب ان میں آ جاتا ہے کچھ animals ہیں وہ ان دونوں کو کھا سکتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں اومنیورس اور یہ جو فوڈ ہے یہ ان میں آ جاتا ہے جبکہ ہم ایکو سسٹم کی سٹیڈی کریں تو پلانٹ وہ واحد اورگینزمز ہوتے ہیں جو سورج سے لائٹ انرڈی کو کنورٹ کرتے ہیں فوڈ میں جبکہ اینیمالز ہی کام نہیں کر سکتے اینیمالز اورسٹوپ نہیں ہوتے لہٰذا اینیمالز کس طریقے سے فوڈ حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں بہرحال تمام قسم کا لیونگ اورگینزم اس کو یہ چیز چاہیے فوڈ لیونگ اورگینزمز کے اندر ہم کوئی چارج نہیں ہوتے ہم کوئی اپنے آپ کو الیکٹریسی سے چارج نہیں کر رہے ہوتے ہمیں انرڈی چاہیے ہوتی ہے ہم فوڈ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں پچھلے چپٹر میں ہم نے دیکھا کہ ہم جو فوڈ یہ کھاتے ہیں اس میں کمپلیکس مٹیریلز ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ پروٹین امائنو ایسید وغیرہ وغیرہ اور یہ مٹیریلز ہمارے خون میں ڈیزولف نہیں ہو سکتے کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے ہمارے فوڈ میں پروٹین ہوتا ہے اور لپیٹس ہوتا ہے یہ بڑے مولیکیوز ہوتے ہیں آپ کے بلیڈ میں ڈیزولف نہیں ہو سکتے تو آپ کا ایک سسٹم تھا جو میں پچھلے چپٹر میں پڑھا ڈیجیسٹیف سسٹم اس نے کیا کیا کاربوہائیڈریٹس کو کنورٹ کر دیا مونو سیکرائیٹس کے اندر پروٹین کو کنورٹ کر دیا ہمائنو ایسٹس کے اندر اور لپیٹس کو کنورٹ کر دیا تھا فیٹی ایسٹس اور گلیسیولز کے اندر اور یہ جو مولیکیوز ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ کے بلیڈ میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں اب بلیڈ میں ڈیزولف ہو کے یہ آپ کے تمام سیلس کو جائے گا اب یہ بلیڈ میں ڈیزولف ہو جائے گا بلیڈ کیا کرے گا بلیڈ ان کو کیری کرے گا اور آپ کے جسم کے تمام سیلس تگ یہ پہنچ جائے گا تمام سیلس کو آپ کے فوڈ مل کیا اب وہ اس میں سے فوڈ میں سے اینرڈی نکال لے گا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے پیچھلے دو چار چیپٹر کیونکہ یہ چیپٹر بھی کاسی پیچھلے چیپٹر سے جوڑا ہے تو یہ پیچھلے چیپٹر کے ہی کچھ باتیں ریپیٹ کر رہا ہے تو یہ سارا ایکو سسٹم کے اندر ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایکو سسٹم میں جو بھی آرگینیزم میں چاہے وہ آٹوٹروپ ہو چاہے وہ ہیٹروٹروپ ہو they require food why because food is required to release energy یہ فوڈ کو اینرڈی نکالتے ہیں فوڈ میں سے تاتے کام کر سکے پھر ہم نے دیکھا کہ جو بڑے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کے پاس تو سمپل فوڈ ہوتا ہے ان کو تو دیجسٹیف سسٹم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پلانٹ کے پاس جو فوڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے گلوکوز یہ تو ایسی سوٹ ہے بلڈ بھی نہیں ہوتا پانی میں ڈیزولف ہو جاتا ہے اور آرام سے ایک جگہ سے چلے جاتا ہے لہٰذا پلانٹ جنر کوئی ڈیجسٹیف سسٹم نہیں ہوتا لیکن یہ جو ہوتے ہیں animals جو ہوتے ہیں herbivores, carnivores, omnivores یہ جو فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں کاربو آئیڈڈ پروٹین لیپس ہوتا ہے اب ہم نے پچھلے چپٹر پر جو سسٹم پڑھا ڈیجسٹیف سسٹم وہ ان مٹیریلز کو توڑ کر ان سیمپل مولیکوس میں کنورٹ کر دیتا ہے بلڈ ان کو ڈیزولف کر لیتا ہے بلڈ پھر ان کے تمام سیلس تو یہ فوڈ پہنچا دے ہیں فوڈ ملی گیا جی پھر ہم نے بائیو اینرڈیٹکس کے چپٹر میں ہی یہ دیکھا کہ فوڈ کو توڑنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے دیتا ہے ایک ایروبک رسپائریشن کی بات کر رہا بائیو اینرڈیٹک چپٹر میں ہم نے ایک پروسیس پڑھا تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے رسپائریشن رسپائریشن میں ہم نے کیا بات کی کہ آپ کے دیکھ رہے تھے کہ رسپائریشن کیا ہوگا ہم نے کہا دے گا بلڈ نے ہمارے سیلس کو فوڈ لاکر پہنچا دی اب آپ کے سیلس میں فوڈ آیا اب اس فوڈ کو توڑ کر اس میں سے انرڈی نکالنی ہے بہت سیل جو ہے اس فوڈ کو ایک پروسیس کے ذریعے توڑ رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں رسپائریشن میں کیا کرے گا جی سیل جو ہے وہ آپسیجن لے گا اور اس فوڈ کے ساتھ ہاں جی تو رسپائریشن کا پروسیس درہ دیکھ رہے تھے ہمارے بلڈ نے سیلس کو جو فوڈ لاکر دیا ہے فوڈ اب سیلس فوڈ کو توڑنے کے لیے اس کو ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے اس اس فوڈ کیا کرے گا اس فوڈ کو توڑ دے گا اور اس کو نکل آئے گی اس میں سے انرڈی اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں رسپائریشن رسپائریشن کیا ہوتا ہے کہ سیل جو ہے وہ اکسیجن کی مدد سے فوڈ کو توڑتا ہے اور اس میں سے انرڈی نکال دیتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس کا جو ہم نے ایکویشن لکھا تھا وہ یہ تاجی سی سیکس ایچ ٹویلس او سیکس سیکس ایچ ٹوڈ مولیکیل گلوکوز ساتھ ساتھ اس میں یہ سیکس اکسیجن کے مولیکیل کو کمبائن کرے گا آپ کو ریلیز ہوگی جی انرڈی ان دی فارم آف ایٹی پی مولیکیلز ایٹی پی مولیکیلز کی صورت میں انرڈی ملتی ہے ساتھ ساتھ دو اور پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں ایک وارٹر اور ایک کاربن ڈائیو سائیڈ کیس اب یہ جو پورا رسپائریشن کا پروسیس ہے یہ ہم نے بائیو انرڈیٹکس کے یہ رسپائریشن کا پروسیس ہوتا ہے جو ہم نے بائیو انرڈیٹکس کے چپٹر میں پڑک چکے ہیں یعنی کہ فوڈ جو ہے وہ اکسیجن کی مدد سے بریک ہو جائے گا انرڈی ریلیز ہوتی ہے ساتھ 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 کاربن ڈائیو سائیڈ اور وارٹر ریلیز ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیمپل لکی جو رییکشن ہے یہ اتنا سیمپل نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ گلائپو لائسیس ہوتی ہے آپ کا گلوکوز کا مولیکیوز جو ہے وہ دو مولیکیوز کے اندر سوڑی آتا ہے پھر اس کے بعد ایسی ٹائل کو انگائیم اے بنتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے پاس وہ کریپ سائیکل ہوتی ہے پھر الیکسٹران ٹانسپورٹ چین ہوتی ہے پھر جا کے یہ آپ کے پاس انرڈی اور تارمنل ایک سیڈر وارٹر بنتا ہے وہ پورا پروسس تو ہم نے بارال چپٹر ایک میں پڑھ رہا ہے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے سیل اب اس کو انرڈی مل تو گئی تو ہماری فائنل بات کیا ہوئی کہ آپ کا یہ ایک سیل ہے جی اور اس سیل کو انرڈی چاہیے اس انرڈی کے لیے اس کو دو چیزیں چاہیے ایک فوڈ اور دوسرا اکسیجن کے یہ دو چیزیں چاہیے یہ دونوں چیزیں ملیں گی یہ رسپائریشن کا پروسس کر کے انرڈی حاصل کر لے گا یہ لکھا گیا آپ کے ساتھ میں ٹھیک ہے دو چیزیں چاہیے اب فوڈ تو ہم نے پڑھا لیا جی پچھلے چپٹر میں ہم نے پڑھا کہ ہم موں سے کھانا کھاتے ہیں ڈائیجیسٹی سسٹم اس کو توڑتا ہے اس کے جو سمپل مولیکنز ہوتے ہیں بلڈ میں جیزولف کرا دیتا ہے اور یہ فوڈ آپ کا پھر جو ہے وہ بلڈ آپ کے سیلز تک پہنچا دیتا ہے چلو جی فوڈ تو آ گیا اس چپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اکسیجن کیسے آتی ہے یہ اکسیجن جو ہے آپ کے سیلز تک کیسے آتی ہے چپٹر میں ہم نے دیکھا کہ سیلز میں فوڈ کیسے آ رہا ہے اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ اکسیجن ہمارے سیلز پر کیسے آ رہی ہوگی ہے اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ اکسیجن گیس بھی آپ کے بلڈ کے ذریعے آ رہی ہوگی ہے اب بلڈ میں کہاں سے آئیے وہ باب کریں گے تو آپ کے سیلز کو انرجی نکالنے کے لیے دو چیزیں چاہیئے فوڈ اور اکسیجن گیس بوٹ آف دیس ٹھنگز آر پروائیڈڈ پائی بلڈ خون ان دونوں چیزوں کو لے کے آ رہا ہے اب خون کہاں سے لے کے آ رہا ہے یہ تو بلڈ جو ہے فوڈ کہاں سے لے کر آ رہا ہوتا ہے from the digestive system digestive system اور اکسیجن گیس کہاں سے لے رہا ہوتا ہے from the respiratory system respiratory system سے لے رہا ہوتا ہے اور وہ سسٹم ہم نے اس چپٹر میں پڑھا لائے کہ یہ اکسیجن گیس بلڈ میں آئی کیسے آئی کیسے چلو یہ تو بات میں سمجھ میں آ رہے گا بلڈ جو ہے وہ اس اکسیجن کو سیل تک پچھا رہا ہے سوال یہ بتا ہوتا ہے بلڈ میں جو اکسیجن آئی کہاں سے کہاں سے آئیے ایک بات دوسری بات اب جب یہ فوڈ آ گیا اکسیجن آ گیا یہ رسپائریشن کرے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں دی دو چیزیں بنتی ہیں ایک اب دو چیزیں بنتی ہیں آپ کے سیل کے اندر آپ کے سیل کے اندر سیل کو باہر نکال کے بلڈ میں ڈال دیتا ہے بلڈ میں ڈال دیتا ہے یہاں سے وارٹر بھی اور کاربن ڈیکسیجن بھی دونوں بلڈ میں ڈیزولت جاتے ہیں اب یہ بلڈ آپ کا یہاں سے تو یہ ایکس کریپٹی سسٹم میں جائے گا اور وہ آپ سیکنڈیر میں پڑھو گے بلڈ جو ہے اس میں یہ جو وارٹر آ گیا یہ ریموف کیسے ہوگا باڈی میں سے ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریسپائریٹری سسٹم کا ہی کام ہے کہ اب یہ جو سیل نے کاربن ڈیکسیجن بلڈ کے یہ ریموف کرنا باڈی سے ریموف کرنا یہ بھی اسی سسٹم کا کام ہے ریسپائریٹری سسٹم تو ریسپائریٹری سسٹم کے دو کام ہو گئے ایک آپ کے خون کے اندر اکسیجن ڈالنا اور دوسرا آپ کے خون میں سے کاربن ڈائیوکسائٹ کو نکال لیا ٹھیک ہے تھوڑا سا بیٹ آف کمپلیٹ کمپلیٹیڈ ہو گیا ہوگا کیونکہ دو تین چیپٹر کی معلومات ملی گئے تو ہمیں تبارک بیٹ کرتے تھا ہوں یہاں سے سیل کو انرجی چاہیے اس کے لیے اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فوڈ اور کار اکسیجن کیا ہے فوڈ کہاں سے آتا ہے دائیجیسٹیف سسٹم فوڈ کو بلڈ میں ڈیزولف کر دیتا ہے بلڈ اس کے سیل تک پہنچا دیتا ہے اکسیجن کیسے آتی ہے ریسپائری سسٹم اکسیجن کو بلڈ میں ڈیزولف کر دیتا ہے اور پھر یہ بلڈ آپ کے سیلس کو اکسیجن پروبائید کر دیتا ہے اکسیجن بھی آگے گا اب اس فوڈ اور اس اکسیجن کی مدد سے کیا ہوگا جی ریسپائریشن کا پروسیس ہوگا انرجی نکل آئے گی بٹ انرجی کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں تیار ہو جاتی ہیں وارٹر اور کاربن ڈیوکسائیڈ کیا ہے وارٹر آپ کے بلڈ میں ڈیزولف ہو جاتی ہے اور پھر بلڈ میں سے وارٹر کو نکالتا ہے ایکسیجن سسٹم اور کاربن ڈیوکسائیڈ آپ کے بلڈ میں ڈیزولف ہو جاتی ہے اور بلڈ میں سے کاربن ڈیوکسائیڈ کو نکالتا ہے وہی سسٹم جو اکسیجن کو لارا ہے رسپائرٹری سسٹم کیا ہوتا ہے جی دو کام کرنے والا سسٹم یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس نے دو کام کرنا ہے پہلا کام برنگ آکسیجن انٹو دا بلڈ برنگ آکسیجن انٹو دا بلڈ خون کے اندر آکسیجن کو لے کر آنا پھر وہ بلڈ جو ہے یہ آکسیجن کو سیلز تک پہنچا دی رہا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے رسپائرٹری سسٹم برنگ آکسیجن انٹو دا بلڈ اور دوسرا کیا ہے جی ایکسکریٹ کاربن ڈائکسائیڈ فرم بلڈ یہ جو آپ کے سیلز نے کاربن ڈائکسائیڈ کو خون میں ڈال دیا اس خون میں سے کاربن ڈائکسائیڈ کو باہر نکالنا یہ رسپائرٹری سسٹم ہے جو اس چپٹر میں ہم نے پڑھنا ہوگا پہلا کام کیا ہے جی آکسیجن کو خون کے اندر شامل کرنا تاکہ پھر خون جو ہے اس آکسیجن کو سیلز تک پروائیڈ کر رہے اور دوسرا کام کیا ہے جی کاربن ڈائکسائیڈ کو خون سے نکالنا وہ کاربن ڈائکسائیڈ جو سیلز نے خون میں ڈال دیتے ہیں سیلز خون میں کاربن ڈائکسائیڈ کو ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ بلڈ میں سے کاربن ڈائکسائیڈ کو فیلٹر کر کے باہر نکالنا رسپائرٹری سسٹم کا کام ہوگا اب رسپائرٹری سسٹم جو ہے وہ اس کا کام دو ہستوں میں ہو رہا ہوتا ہے آپ کا جو رسپائرٹری سسٹم ہے وہ اپنے کام کو دو ہستوں میں کرتا ہے پہلا حصہ کلاتا ہے گیسیس ایکسچینج گیسیس ایکسچینج اور دوسرا پارڈ کے لئے آ رہا ہوتا ہے جی رسپائرٹری سسٹم سیلولر رسپائرٹری سسٹم کو اس کا حصہ نہیں مانتے ان کی اپنی جگہ بھی بات صحیح ہے جی سیلولر رسپائرٹری سسٹم کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سیلولر رسپائرٹری سسٹم یہ غلط پروسس ہے اور خالی رسپائرٹری سسٹم ایک ہی کام کرتا ہے گیسیس ایکسچینج اور یہ بات کچھ حد تک صحیح جی بہرحال میں آپ کو دونوں بتا رہے تو گیسیس ایکسچینج نام سے جائر ہو رہا ہے گیس کو تبدیلی ایکسچینج کرنا گیس کو ایکسچینج کرنا اب ہوتا کیا ہے جی معاملہ توڑا سا اس کو سمرائز کرتے ہیں اس معاملے کو ہوتا کیا ہے جی آپ کی جو ائر ہوتی ہے ائر اس میں اکسیجن موٹیز ہوتی ہے آپ کی ائر اینٹر ہو جائے گی کس میں رسپائرٹری سسٹم میں آپ کے رسپائرٹری سسٹم میں آ جائے گی لنگس وغیرہ ایسے نہیں ہوتے جی لنگس میں آ جائے گی رسپائرٹری سسٹم کے کس پارٹ میں آ جائے گی لنگس کے اندر آ جائے گی دوسری طرف آپ کے لنگس میں ایک اور چیز آ جائے گی آپ کی بوڑی کا بلڈ اور بلڈ میں کاربن ڈائیوکسائیڈ ایکسٹریڈ کاربن ڈائیوکسائیڈ تو آپ کا رسپائرٹری سسٹم دو چیزیں ریسیف کرے گا one is the blood which contains کاربن ڈائیوکسائیڈ and the other thing is air which contains oxygen یہاں ایکسچینج ہو جائے گا اب ایئر کے اندر کیا ہے ایکسیجن بلڈ کے اندر کیا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ ایکسچینج کر لیں گے کاربن ڈائیوکسائیڈ اس میں چلی جائے گی اور ایکسیجن جو ہے وہ اس میں چلی جائے گی ایکسچینج ہو جائے گا اب آپ کا جو بلڈ ہے اس میں ایکسیجن ہو جائے گا اور جو ایئر ہے اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ ہوگی اب رسپائریٹری سسٹم اس ایئر کو بہار نکال دے گا اور یہ بلڈ اب آپ کے سیلس تک جائے گا اور آپ کا بلڈ میں اکسیجن یا سیلس تک جائے گا تو یہ پہلا کام کی جائے گا ایسے کام کرتا ہے رسپائریٹری سسٹم ہوا کو لے کر آئے گا اپنے اندر بلڈ کو بھی جامع کرے گا دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لے گا ہوا میں آپسیجن ہوگی بلڈ میں کاربن ڈائیکسائیڈ ہوگا ایکسچینج آف گیسوس ہو جائے گا ایئر سے اور بلڈ میں ایکسچینج آف گیسوس جائے گا دونوں اپنی اپنی کیسوس کو اکٹھان گے اور اسیلس کو اکٹھا کر لے گا اب رسپائریٹری سسٹم اس کاربن ڈائیکسائیڈ والی ائر کو بھار نکال دیتا ہے جبکہ البijn جو ہے وہ اукسیجن اللہ بلڈ وہ اب آپ کے سیلس ست پہنچ جاتا ہے چلا جاتا ہے اور آپ کے سیلس کو فیزن نل جاتے ہیں بلد انسان کو یہ اینڈی پروائید کہا ہے اگر اتنا اسان نگام نہیں ہوتا ہے ہیومن کی بات کریں تو ہیومن کیا کرتا ہے ہیومن کو چاہیے انرڈی اب یہاں پہ دو سسٹم مکس کروں گا میں ہیومن کو چاہیے انرڈی سب سے پہلے وہ کیا کرے گا فوڈ کو اپنی باڈی کے اندر لائے گا انٹر کرایا گا جس کو ہم کہتا ہے انجسٹن پھر یہ آپ کا فوڈ ڈائیجیسٹس سسٹم سے گزرتا ہے ڈائیجیسٹس سسٹم کیا کریں گے جی آپ کے فوڈ کو توڑ کر اس میں سے نکالیں گے کیا کیا وہی سولیبل سمپل فوڈ کہہ رہے تھا ہوں میں وہی گلوکو سامائنو ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈ آپ کے دائیجیسٹس سسٹم نے آپ کے کھانے کو توڑ کر گلوکو سامائنو ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈ میں کنبرٹ سکتی ہے اب یہ ڈیزولف ہو جاتا ہے کس کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر ڈیزولف ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ آپ کے سیلز تک پہنچتا ہے پہلی چیز آپ کے سیلز کو مل گئی کیا فوڈ مولیکل ایسے گھومائے فوڈ آپ نے موہ سے کھانا کھایا ہے ڈیجیسٹس سسٹم سے گھتر آپ کا کھانا اس کھانے میں جو کمپلیکس مٹیریل سے وہ ٹوڈ کے سیمپل فوڈ مولیکلز میں کنبرٹ ہو گیا وہ آپ کے بلڈ میں ڈیزولف ہو گیا بلڈ آپ کا دوڑا دوڑا خون تک سیلز تک بیشتہ لگیا آپ کے سیلز کو فوڈ مل گیا اب دوسری چیز ہے جی آپ کے رسپائرٹری سسٹم کیا کرتا ہے جی آپ کے ہوا لے کر آتا ہے اپنے اندر اے اس کے اندر ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور چیز آتی جی کیا بلڈ اور اس بلڈ کے اندر ہوتا ہے کاربن ڈائس سائیڈ گیس اب یہ رسپائرٹری سسٹم کیا کرے گا گیسیس ایکسچینج گیسیس کو ایکسچینج کر لے گا گیسیس ایکسچینج ہوں گی تو اب کیا ہوگا جی آپ کے بلڈ میں ہے اوکسیجن آگئی اور ایئر کے اندر آپ کے کاربن ڈائس سائیڈ آگئی یہ کاربن ڈائس سائیڈ آپ کی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی باہر نکل جائے گی دیکھا رہی ہے جبکہ یہ بلڈ آپ کے سیلز تک چلا جائے گا اب آپ کے سیلز کو اوکسیجن مل گئی دونوں چیزیں مل گئی اب یہاں پر کرے گا سیل کیا سیلولر رسپائریشن سیلولر رسپائریشن کرے گا وہی فوڈ مولیکیول جو ہے اس کو توڑے گا اوکسیجن بھی مل گئی اوکسیجن کی مدد سے توڑے گا بنا لے گا اینرڈی اب اینرڈی کے ساتھ جو کاربن ڈائس سائیڈ اور وارٹر بن ہے اس کو وہی ایکسکریڈ کاربن ڈائس سائیڈ اسی طریقے سے بلڈ میں مکس ہو جائے گی کاربن ڈائس سائیڈ کاربن ڈائس سائیڈ اس بلڈ میں آ جائے گی پھر یہ بلڈ آپ کا رسپائریشن سیسٹم میں جائے گا اور یہ ایکسچینج کر دے گا ایئر کے ساتھ اپنی سیسٹم ہوتا ہے اس کا تھوڑا ایکشن لیا ہم نے جی کیا ہے ہم نے دیکھا ایکسچینج شروع کیا ہم نے ہم نے دیکھا ایکسچینج بھی ہوتی ہے اور پھر لیونگ آرگینیزم اچھا پلانٹ کا معاملہ دیکھیں اگر ہم پلانٹ کا معاملہ دیکھیں یہ تو ہم نے ہیمن کا دیکھا ہے نا پلانٹ کا بھی دیکھتے سیسٹم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پلانٹ آٹو ٹراب ہوتا ہے لہٰذا یہ خود ہی اپنا فود تیار کر لیتا ہے سیمپل فود تیار کر لیتا ہے اس سیمپل فود کو یہ پانی کے ساتھ ملا لیتا ہے اور یہ بن جاتا ہے سیلس ہے اور پھر یہ فلویم کے ذریعے فلویم ایک ٹیشو ہوتا ہے اس فلویم ٹیشو کے ذریعے یہ کیا کرتا ہے جی اپنے تمام سیلس تک پہنچا دیتا ہے سیلس کو فوڈ مل گیا کوئی ڈائیسٹی سیسٹم کی ضرورت نہیں پڑھ لیا آپ دیکھا آپ نے پلانٹ پلانٹ نے اپنا کھانا خود تیار کر رہا فوڈ بن گیا اس کا گلوکوز پانی کے ساتھ ملایا سیلس سیپ تیار اب یہ سیلس ہے فلویم کی مدد سے یہ اپنے پورے سیلس کو ڈیوائیڈ کر جاتا پورے سیلس میں فوڈ چلا جاتا ہاں گیسی سے ایک چینز کی ضرورت ہے رسپائرٹ کی سیسٹم سیسٹم طرح نہیں ہوتا لیکن یہ اس کو اکسیجن گیس کی ضرورت ہے اکسیجن گیس یہ ہوا میں سے اکسیجن گیس کو ڈیویجن کے ذریعے لے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم پلانٹ کی بات کریں گے ڈیویجن کے ذریعے یہاں پلانٹ کے پاس اس کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہوتا انیمل میں تو آپ دیکھ رہے ہو نا ایک یہ سسٹم ملا فوڈ کے لیے ایک یہ سسٹم ملا گیس اس کے لیے ان کی باڈی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کو یہ سسٹم چاہیے تو یہ کیا کرتے ہیں اب اکسیجن کے لیے ہوا میں سے اکسیجن گیس کو اکسیجن گیس کو فرم ڈا ایئر ڈیفیوز کر کے سیلس چندل لے آتے ہیں یہ بتا ہے ڈار ایکٹیچیوزوں کے سیلس تک آجا ہے ایک سیلس ہے دوسرے دوسرے سیلس ہے کوئی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے ہاں چیزیں وہ ہی دونوں چاہیے فوڈ بھی چاہیے اکسیجن بھی چاہیے تاکہ وہ ہی ریسپائریشن کر سکے یہ بھی پلانٹ بھی لیونگ آرگینیزم ہے اس کو بھی انرڈی چاہیے لیادہ یہ بھی فوڈ اور اکسیجن کے ڈیمانڈ کرے گا اس کے باڈی اتنی بڑی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں سسٹم چاہیے اللہ نے اس کو کوئی سسٹم نہیں دیا ہے فوڈ کا پاتھ یہ ہو گیا ہے اکسیجن کا پاتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا اسی چپٹر میں کہ پلانٹ اکسیجن ہر فیل پلانٹ کی اکسیجن کیسے آسل کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کو گیسیس اکسیجن ایک اور جگہ بھی کرتا ہے یہ فوڈو سینٹسیز میں فوڈو سینٹسیز میں کاربن ڈیو سائیڈ چاہیے ہوگی تو وہاں پہ بھی اس کو گیسیس اکسیجن کرنے پڑے گی تو یہ ہم نے دیکھا کہ گیسیس اکسیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوا اور خون کے اندر گیس کا تباردہ یہ جو ہوا تھا نا یہ اس کو گیسیس اکسچینج کہتے ہیں اس کا تعلق رسپائرٹری سسٹم سے ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا انرڈی اور رسپائرٹری سسٹم کا تعلق اکسیجن سے اکسیجن کا تعلق انرڈی سے تو ہم نے شروع سے دیکھا کہ انرڈی کیوں چاہیے کیسے ایکو سسٹم میں یہ ٹرانسفور ہوتی ہے پھر جو ہیٹرو ٹراؤپ ہوتے ہیں ان کو کس طرح یہ سیلز تک انرڈی پروائیٹ کی جاتی ہے اکسیجن کس طرح آتی ہے رسپائرٹری سسٹم پر آگئے ہم اب یہاں پر آئیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ رسپائرٹری سسٹم میں دو کام ہوں گے ایک یہ اور ایک یہ کچھ سائنٹیس اس کو نہیں مانتے کیوں کیونکہ رسپائرٹری سسٹم کا اصل کام یہ ہے باقی یہ جو کام ہوتا ہے سیلولر رسپائریشن یہ تو ہر سیل اپنا اپنا خود کرتا ہے رسپائرٹری سسٹم کا اصل کام ہے جی ہوا میں سے اکسیجن کو لے کے خون میں ڈالنا یہ جو آپ کو بتایا تھا یہ والا کانگیا یہ والا ایکسچینج آف بلڈ ایکسچینج آف گیسی کہ ہوا میں سے اکسیجن کو بلڈ میں ڈال دینا اور کاربن ڈائکسائیڈ کو ہوا میں ڈال دینا یہ کام کلا رہا ہوتا ہے گیسی اس ایکسچینج ایکسچینج آف گیسیس بٹین بلڈ اور ایر یہ کام ہے اصل رسپائرٹریشن کا باقی یہ تو اکسیجن آئی یہ سیلس کے اندر گئی پھر سیلس نے کیا ہے یہ رسپائرٹری سیلللرسپائرٹری یہ سیلس نہیں کیا ہے رسپائرٹری سسٹم کا ایسا نہیں مانتے کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں صحیح باتیں نہیں ماننا چاہیے یہ سیلللرسپائرٹری سسٹم کو ایسٹر اوٹ اکس والا اوپسیجن کمبائن اور انرڈی مل رہا ہے یہ وہ ہی ہے اب یہ تو سیل کر رہا ہے یہ کوئی سسٹم نوڑی کر رہا ہے اس سسٹم میں لنگ سنگس میں ہو رہا ہے یہ کام نہیں گیسیس ایکسچینج ہو رہا ہے تو اس لئے ہم ریسپائرٹری سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہا ہے اور ہم اس کو گیسیس ایکسچینج پر لے کر آتے ہیں اب دیکھو نا چپٹر کا نام بھی گیسیس ایکسچینج یہ ریسپائرٹری سسٹم نہیں ہے تو اب ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں یہ تو دیکھ لیا کہ یہ گیسیس کا کیا معاملہ ہے ہم کل کی کلاس میں سب سے پہلے ہم یونی سیلولر کو دیکھیں گے یہ یونی سیلولر یہ جو گیس ایکسچینج کرے گا ہوا کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ کو ڈال دے گا اور ہوا میں سے آپسیجن کو لے کر آئے گا یہ کیسے کرے گا پھر ہم دیکھیں گے پلانٹ گیسیس ایکسچینج کیسے کرتے ہیں پلانٹ کو یہ جو آپسیجن گیس چاہیے یہ اپنے سینس تک کیسے پوچھایا گا تو کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ کیسے باہر نکالے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انسان اینیملس وغیرہ ہوتے ہیں جی انکلوڈنگ ہیومن اس میں ہیومن بھی شامل ہوگا پھر ہم ہیومن کا گیس ایکسچینج دیکھیں گے کہ ہیومن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا اور بلڈ میں گیس ایکسچینج کرتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں